السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انشاءاللہ اس کلاس میں ہم نماز کا مکمل ترجمہ جو ہے وہ سیکھیں گے اور کوشش کرنی ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کی ذہن میں اس کا ترجمہ ہو تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ جب آپ پانچ ٹائم اللہ سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ کی اللہ سے کیا جو ہے بات ہوتی ہے دیکھیں جب ہم کسی جو ہے میٹنگ میں جاتے ہیں تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی یا مثال کے طور پر جب ہم جوب پہ جاتے ہیں نئی نئی جوب ہوتی ہے ہمارا دل نہیں لگتا ہمیں سمجھ نہیں آتی لیکن ایسا ایسا جب ہم اس کو سمجھتے ہیں تو ہمیں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے دل لگنا شروع ہو جاتا ہے کام کرنا وہ اچھا لگتا ہے بلکل اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا تو جب آپ نماز ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ نماز میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور آپ اس کو سمجھ کے جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کی پانچ ٹائم اللہ سے جب ملاقات ہوتی ہے آپ کی اللہ سے کیا بات ہوتی ہے جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ سے آپ کی کیا بات ہوتی ہے تو آپ کا اور اللہ کا ایک تعلق بن جائے گا جب ایک تعلق بن جائے گا تو پھر آپ کا نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں اچھا نماز جب بھی شروع کرنی ہے آپ نے مسنون طریقے سے نماز پڑھنی ہے اکثر لوگ جب نماز شروع کرتے ہیں تو نماز کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں لیکن آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی نا تعوض پڑھنا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رعی تمونی اسلی ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو تو اس لئے ہم نے ویسے نماز پڑھنی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تکبیر تحریمہ پڑھتے تکبیر تحریمہ مطلب اللہ اکبر ٹھیک ہے اللہ اکبر اب آج ہم اس کا ترجمہ کریں گے لفظی ترجمہ اللہ اللہ اکبر اللہو اللہو جو ہے اس کا تجمہ لہتا ہوگا اور اکبر کا تجمہ لہتا اللہو اللہ اور جب بھی آپ نے اللہ کا یہ لفظی تجمہ کرنا ہے تو آپ نے اللہ نہیں لکھنا آپ نے لفظ اللہ لکھنا ہے احتراما اکبر بڑا اس کا بامحاورہ تجمہ ہوگا بامحاورہ تجمہ اس کا ہوگا اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے یہ جو ہے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے انشاءاللہ ہم جو ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کریں گے تاکہ آپ اگر کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں وہ ویڈیو دیکھتے ہی آپ کو تجمہ یاد ہو جائے اگر زیادہ کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ وقتی طور پر یاد رہے گا لیکن بھول جاؤ گے اگر آپ سٹیپ بے سٹیپ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ نماز کا تجمہ بہت جلد سیکھ جائیں گے پہلا لیسن تھا شورٹ جو لیسن ہے اگر آپ ڈیٹیل میں لیسن دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ جا کے اس کو ایکسس کر سکتے ہیں لیکن یہ شورٹ میں جو ہے میں اس لیے بنا رہی ہوں تاکہ آپ اسی ویڈیو کے اندر جو ہے جو بھی آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ اس کا ترجمہ کر سکیں تو یہ